نمشکر ساتھیو آج میں آپ لوگوں کے لیے روہنٹن مشتری کے فیمس نوول سچ اے لونگ جرنی کی سمری ہندی میں لے کر آیا ہوں سچ اے لونگ جرنی نوول 1971 میں سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ سٹوری ہے خود آباد بیلڈنگ میں رہنے والے گستاد نوول کی اس کے اندر زیادہ کریکٹر نہیں ہے گستاد نوبل ہمارے پروٹاغونسٹ ہیں اور ان کی یہ بینک میں کام کرتے ہیں بینک آف بومبے میں یہ ایک پارسی ہیں ان کی وائف ہے جس کا نام ہے دلہ نواج بڑی اچھی لیڈی جائیں ہیلتھی لیڈی جائیں اور اکیس سال ہو گئے ان کے شادی کو ان کے تین بچے ہیں جن میں بڑا بیٹا ہے سوراب دوسرا بیٹا ہے داریس اور ان کی ایک تیسری بیٹی ہے نو سال کی روشن جو ہمیشہ بیمار رہتی ہیں سوراب کا آئی ایٹی میں سیلیکشن ہو چکا ہے اس کے علاوہ ان کے ایک فرینڈ ہے جن کا نام ہے میجر جیمی بیلی موریا گستاد بھی پہلے آرمی میں تھے یہ بھی آرمی میں تھے آرمی کے فرینڈ ہے ان کے ایک ان کے فرینڈ ہے جن کا نام ہے دن شادی یہ کینسر پیشنٹ ہے اور ایک کرپل ہے جس کا نام ہے تیمول سچے لونگ جنرلی جو ہے کہ دو ہزار دس میں ممبئی یونیورسٹری کے سلیبس اس کو نکال دیا گیا تھا اس لیے یہ بڑی کونٹروورشیل نوول ہے کیونکہ اس کے اندر بال صاحب تھاکریجی کا جگر ہوتا ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ انڈیا کی جب آجادی ہوتی ہے اس کے بعد انڈیا اور پاکستان کا بٹوارہ ہوتا ہے محمدنس کے لیے پاکستان بنتا ہے ہندووں کے لیے انڈیا بنتا ہے بھارت بنتا ہے پھر پاکستان کا دوبارہ بٹوارہ ہوتا ہے اور پاکستان سے بانگلہ دیش بنتا ہے اور ہندو جو ہیں وہ یہاں رہتے ہیں ڈومینٹ ہیں اور انہی کے ساتھ یہاں پہ پارسی بھی رہتے ہیں جو کی ایک چھوٹا ساتھ سمدھائی ہے پارسی سمدھائی تو نائنٹین سیونٹی ون میں میں ایک گستاد نوبل نام کا ایک پارسی وقتی ہے جو کی چھوٹے سے پارسی سماج سے پارسی سماج میں رہتا ہے اور یہ ہر شام کو مکہ کی طرف مو کر کے پراثنہ کرتا ہے بڑا ہی شانتی پر یہ وقتی ہے ساٹھ سال کی عمر کا ہے ٹول اور بڑے بڑے کندے ہیں تو رونٹن مشتری جو ہیں وہ انہوں نے گستاد کے ٹاؤن کے سارے کریکٹرز بتائی ہیں جو بھی ان کو ملتے ہیں وہ سب کے سب پارسی ہیں یہاں ساری شانتی ہے لیکن اس سے باہر جو شانتی ہے وہ کم ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ لڑائی کی تیاری کر رہا ہے اور وہ دڑائی سے ہی بعد میں بنگلہ دیش بنے گا ابھی میں نے آپ کو برستایا گستاد نوبل جو ہیں وہ بینک آف بومبے میں میں ایک ٹیلر کا کام کرتے ہیں اور وہ سارا دن سیمپل سیمپل سپنے دیکھتے ہیں ان کی نو سال کی بیٹی ہے جو ہمیشہ بیمار رہتی ہے ان کا جو بیٹا سوہراب ہے بہت انٹیلیجنٹ ہے ٹینت ٹول سے ہی اس کو بہت اچھے مارک سکور کر رہا تھا اور اس کو سکولرشپ مل گئی ہے جس کے قارن یہ آئی ایٹی کے اندر ایڈمیشن مل جائے گا پر یہ جو بندہ سوہراب ہے یہ آئی ایٹی میں ایڈمیشن نہیں لینا چاہتا وہ ایک آرٹیسٹ بننا چاہتا ہے جس کے قارن اس کے پاپا سے کافی لڑائی ہوتی ہے اور وہ گھر چھوڑ دیتا ہے گستاد بڑا دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس کو یہ موقع ملے اس نے یہ موقع نہیں چھوڑنا چاہیے تھا گستاد کو اپنی بچپن کے دن یاد آتے ہیں اس کے پاپا وغیرہ بک سٹور چلایا کرتے تھے فیملی پہلے رچ تھی لیکن بعد میں بک سٹور کیا ہوا بینک کرپٹ ہو گیا جس کے قارن گستاد کے بچپن کے دن بڑے مشکل سے گجرے ہیں اکیس سال سے یہ دل نواز سے شادی شدہ ہے اور اس کو بڑی ٹینشن رہتی ہے کی جو بینک سے انکم آتی ہے اس انکم سے فیملی جو ہے وہ بڑی مشکل سے کر چلا پاتی ہے اس کو روشن کی بھی ہیلتھ کی جنتہ رہتی ہے اور وہ ایک پڑوستی سے سلاہ لیتی ہے جو کی اپنے آپ کو میجک میں کالے جادو میں ایکسپرٹ بتاتا ہے ڈاریس جو ہے چھوٹا ہے ابھی اور وہ پاپاگوئی ٹینشن نہیں دیتا ایک دن میجر بلی میجر جمی بلی موریا جن کا شوٹ نوم بلی بوائے ہے جو کی گستاد کے ایک پرانے آرمی کے دوست ہیں وہ گستاد کو بولتے ہیں کہ میں نے تیرے کو ریکروٹ کیا ہے کہ تجھے پیسے جمع کرانے ہوں گے بینک آف بومبے کے ایک اکاؤنٹ میں جہاں پہ گستاد کام کرتا ہے اور اسے کچھ بیگ اور پیکج پر بھی سائن کرنا ہوگا اسے پتا نہیں ہے ان بیگ اور پیکج میں کیا ہے پہلے تو گستاد منع کرتا ہے پر وہ یہ بات مان لیتا ہے کیونکہ بلی موریا یہ کہتا ہے کہ جو اندرہ گاندی کے جو ریپرزنٹیٹیو ہیں میں ان کے خلاف لڑوں گا اندرہ گاندی جو تھی اس سمیں اس سمیں جو ہے بھارت کی فرسٹ فیمیر پرائیم نیسٹر تھی اور 1967 سے 77 اور 1980 سے 84 تک وہ پرائیم نیسٹر رہی تھی پرائیم نیسٹر اندرہ گاندی جو ہے وہ جو نیتیاں اپنا رہی تھی وہ نیتیاں مسلم اور پارسی جیسے چھوٹے سمجھائیوں کے لیے ریلیجیس ماینورٹی کے لیے فیوریبل نہیں تھی پر گستاد کا جو دماغی سنسلن ہے وہ ڈسٹر ب ہو جاتا ہے جب اسے پتا چلتا ہے کہ میں تو ٹیرریسٹ کی مدد کر رہا ہوں اب پولٹکس میں اس کا رول جیسے کلیر ہو جاتا ہے گستاد کو موت کی دمکیاں ملنے لگتی ہے اور بہت سارے مرے ہوئے جانور روج اس کے گھر کے بار فینکے ہوتے ہیں گستاد ان ساری چیزوں کو اپنی وائف سے چھپاتا ہے اور کیونکہ اسے اچھی طرح سے پتا ہے کہ وائف جو ہے وہ بہت کھل کے بولے گی اور میں جو چھپا ہوا ہوں سب کو بتا دے گی اب روشن پر کوئی بھی دوائی کا اثر کرنا بند ہو جاتا ہے ہے جس سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ مر جائے گی تب ہی پولس آ کر کہیں سے بلی موریا کو گرفتار کر لیتی ہے گستاد کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کس کا وشواش کرے کہ بلی موریا معصوم ہے یا بلی موریا نے چوری کی ہے تو اپنے چیتنا کو سپشٹ کرنے کے لیے گستاد دل لی جاتا ہے وہ بلی موریا سے ملتا ہے جو کہ ابھی بیمار ہے اور جیل کے اندر ہے بیماری کے قارن وہ پاگلوں کی طرح بولتا ہے ہے بڑی کنشیوجن سے باتے کرتا ہے بلی موریا کہتا ہے کہ میں نے جو پیسے گستاد کو دیئے تھے اس میں سے میں نے بہت سارے پیسے چورا لیے وہ پیسے اس کے لیے نہیں تھے پر بلی موریا کہتا ہے کہ میں نے یہ پیسے دوستوں کو دے دیئے میں دوستوں کے پیسے دینا چاہتا تھا جیسے کہ گستاد تیر کو دینا چاہتا تھا بلی موریا مر جاتا ہے اور بعد میں گستاد کو پتا چلتا ہے کہ یہ تو ایک مرڈر تھا بلی موریا کے پریشر کرنے پر گستاد نے دن شاہ جی نام کے اپنے ایک اور دوست کو بھی یہاں بجنس میں ڈالا تھا یہ جو منی لاؤنڈرنگ کا کام ہے دن شاہ جی ایک کینسر پیشنٹ ہوتے ہیں بعد میں بھی وہ ہسپیٹلائیز ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اسی سٹوری میں مر جاتے ہیں گستاد ان کے فینرل پر بیٹھا ہوا سوچتا ہے ادھر پاکستان کے ساتھ جو لڑائی چل رہی ہوتی ہے گستاد جو کہ پہلے کافی لڑائیوں میں کام کر چکا تھا اسے پتہ وہ دیکھتا ہے کہ اچانک ہی سبھی لوگ دیش بھگت بن گئے ہیں وہ جو لڑائیوں میں کھون خرابہ ہوتا ہے اس سے بڑا ٹینس ہوتا ہے جب یہ نوول ختم ہوتا ہے تو راجنیتی گھٹنائیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں گستاد کے جو پڑوس میں جگی جوپڑی والے ہیں وہ ایک سٹی کی بیلڈنگ کی طرف مارچ کرتے ہیں وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں بیسک سکس ودائیں پانی اناج وغیرہ دی جائیں جس کے لئے وہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں صاف سڑکے دو انکرپٹڈ پولیس دو ہمیں بیسک میڈیکل سرویس وغیرہ دو جب وہ بیلڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو لوگ ایک دیوار کی پاس سے گزرتے ہیں جہاں پہ کافی سارا گریفٹی کا کام کیا ہوتا ہے جس میں بھارت کے سبھی درموں کو بڑے شانتی سے دکھایا ہوتا ہے اب اس کے جواب میں جو شہر کیا کرتا ہے شہر والے اوڈر کرتے ہیں کہ جو دیوار ہے اس دیوار کو گرا دیا جائے لوگ اس کا ویرود کرتے ہیں اور اس ویرود میں بہت سارے مر جاتے ہیں اس ویرود میں ہی تیمول نام کا بھی ایک کرپل مر جاتا ہے جب گستاد اس کو مرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ اس کی ڈیڈ بوڈی پر جا کر پراتھنا کرتا ہے اور یہ جو ان موتوں سے گستاد اپنی لائف کو ری ایویلیویٹ کرتا ہے تو وہ اب وہ اپنے بیٹے پر پریشہ ڈالنا بند کر دیتا ہے دونوں باپ بیٹا مل جاتے ہیں اور ان کے بیچ کی جو دیوار ہے وہ گر جاتی ہے گستاد بانگلہ دیش کی دیوار کا ایک گواہ بنتا ہے انڈین پولٹیکل لیڈر جو یہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو یودھ تھا یہ ایک دیش کو اجاد کرانے کے لیے تھا حالانکہ بہت سارے اوثر جن میں رونتنگ مستری شامل ہیں وہ اس کے پر بڑا شک کرتے ہیں پرائیم مستر گاندھی نے اپنے اپوزیشن کی بہت سارے پارٹیوں کو دبا دیا تھا انہوں نے سینسرشپ کو بڑھا دیا تھا انٹی مسلم سینٹیمنٹ کو بڑھا دیا تھا اور اسی لیے یہی بہت سارے قارن تھے جن کے قارن رونتن مستری جو تھے وہ کانیڈا مائگریٹ کر گئے تھے تو آئی ہو پرینڈز ویڈیو آپ کو اگزام میں ہیلپھول ہوگا آپ نے اپنا قیمتی سمیدے اس کے لیے آپ کا بہت بہت دانیواد stay connected keep learning may god bless you thank you very much have a good day